بابا جی میرے پاس ایک سوال اپنی ہے بیٹا سوال پوچھنے سے پہلے جا کے ماما سجی پوچھ کہ کھانے میں کتنے دے رہے ہیں جی بابا جی پورا نترین دے وہ آپ آئے گی لے کے پوچھو سوال اپنے بابا جی ہمیں ایک آسائنمنٹ ملی تھی اور اس آسائنمنٹ میں ایک سوال تھا تینکیو بیٹا وہ سوال یہ تھا بابا جی کہ گھر کس کو چلانا چاہیے مرد کو یا عورت کو تو آپ کا کیا خیال اس کے بارے میں بیٹا مرد چلائے یا عورت چلائے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایک چلائے یہ ہے میرا سب سے چھوٹا جواب کبھی آپ نے کوئی آئیسی سائیکل دیکھی جس کے دونوں پہ یہ ٹرن کرتے ہوں سائیکل آگے چاہے یا پیچھے جائے آگے والا پہیا کنٹرول کرتا ہے مطلب کنٹرول ایک کے پاس ہے میرا مطلب ہے کبھی آپ نے کوئی ایسی گاڑی دیکھی ہے جس میں ایک سے زیادہ ڈرائیور چلا رہے ہوں ایک کی ٹائم میں اس کو مشکلہ دے سکتے ہو کدھر جانا ہے لیکن کنٹرول ایک کرتا ہے چلاتا ہے ایک ہے اسی طرح کمپنیز ہوتی ہیں ایک سے زیادہ پارٹنرز ہو سکتے ہیں اور اس میں بھی جب ہر بندہ اپنی منمانی کرے تو کمپنی کبھی نہیں چل سکتے ایک چلائے گا تو کمپنی زیادہ ڈرائیور چلے گی بہتر چلے گی اسی طرح گھروں میں ہوتا ہے عورت چلائے یا مرد چلائے لیکن ایک چلائے گا لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ پورا اختیار اس کے پاس ہے مشورہ کرنا گائیڈنس لینا یا اس طرح کی چیزیں ڈسکس کرنا وہ تو بالکل ضروری ہے حقیلہ بندہ بہتر ڈسیجن نہیں لے سکتا سب کی مشاورت کے ساتھ چلانا آپ کو ہزاروں مثالیں ملیں گی عورتوں نے خاندانوں کی شکلیں بدل دیں پوزیٹیویلی آپ کو ہزاروں مثالیں ملیں گی مردوں نے خاندانوں کی شکلیں بدل دیں آپ کو اسی طرح ہزاروں مثالیں ایسی بھی ملیں گی کہ جہاں لوگوں کے آپس میں نہیں بنیں ہر بندے نے اپنی منمانی کی گھر خراب ہو گئے کمپنیاں لٹ گئیں تو یہ ہے کوئی بھی چلائے عورت چلائے یہ مرد چلائے لیکن ایک چلائے سب کی مشاورت کے ساتھ پوری دیٹرمینیشن کے ساتھ جی باوڑی ٹھیک ہے جی باوڑی کھانا کھالو جی کھالو جی باوڑی تینکی